لیکن ایک چیز میں میں نے جو محسوس کی اس پورے بیس پچیس دنوں میں جس کو میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا کہ بی جی پی سے تو یہ توقعی تھی کہ وہ کمی مائنرٹیز کی بات نہیں کرتے ہیں پابلک میٹنگ لیکن کانگرس جس کو ایک سو چھتیس سال سے چیمبین مانا جاتا تھا مائنرٹیز کا تو اس وقت پوری بحث محدود رہی کانگرس لیڈروں کی بی جی پی کی لیڈروں کی بیک ورڈ کے کتنے چیپ انسٹ ہیں کسی نے بی جی پی سے تو اقعی نہیں کی کانگرس نے ایک دفعہ بھی کسی لیڈر نے ٹاپ لیڈر سے نیچے کہ مائنرٹیز کی کتنے چیپ انسٹ ہیں یا مائنرٹیز کی کیا ریپیزنٹیشن ہے وہ سرویس میں کتنے ہیں منسٹر کتنے ہیں ایم پی کتنے ہیں یہ نہیں تو اس الیکشن کا یہ ٹرینڈ نکلا کہ مائنرٹیز کسی کے کھاتے ہیں حالان اس کے باوجود بھی کانگرس نے ایک طرفہ ووڑ دیا مائنرٹیز کو لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ دوسری پارٹیوں کی طرح سے سیکولر پارٹیز اور کاس کانگرس بل خصوص ان کے ایجنڈے سے بھی نکل گیا یہ باعث تشویش بھی ہے فکر بھی ہے اور یہ آہستہ میں پچھلے کچھ سالوں سے ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں اندرہ گامدی کے وقت میں جب وہ جاتی تھی میں ان کے ساتھ بہت سفر کیا وہ ہر جگہ کہتے تھے مسلمان اور شرول کاسٹ بہت گریب پھر آگے جب اندرہ جی گئی وہ مسلمان مائنرٹیز میں بدل گئے اب نئی لیڈرشپ جب سے پچھلے آردہ سال سے ہیں مائنرٹیز بھی ختم ہو گیا اب ہو گیا بیک ورڈ اور ایسی ایس ٹی مائنرٹیز گائیب امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر